دوستو تاریخ کے پنوں کو جاشنا ہم انسانوں کا شروع سے ہی شوق رہا ہے یہی وجہ ہے کہ آج کل تاریخ پر ممنی فلمز، ڈوکیومنٹریز اور بکس اچھا خاصا بزنس کرتی ہیں پر کیا آپ جانتے ہیں کہ اسی تاریخ کے پنوں پر کچھ ایسے ہی حیران کن اور خوف زدہ کرنے والے حقائق موجود ہیں جو شاید ہمیں کسی نسابی اور گئے نسابی کتابوں میں نہیں بتائے جاتے جی ہاں میری آج کی ویڈیو اسی متعلق ہے جس میں تاریخ کے چند خوف زدہ کرنے والے حقائقوں سے پردہ اٹھاؤں گی ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ یہ جو گھنٹی کا بٹن آپ اپنی سکرین کی رائٹ سائٹ پر دیکھ رہے ہیں اسے دبانا نہ بھولیں اور اس ویڈیو کو پورا دیکھیں یقین کیجئے یہ ویڈیو آپ کے ہوش اڑانے کے لیے کافی ہے فیکٹ ون بیسویت صدی کی بات ہے کہ جب ریڈیم پہلی دفعہ دریافت ہوا تھا لوگ یہ بات نہیں جانتے تھے کہ ریڈیم کتنا خطرناک ہے ریڈیم دیکھنے میں کافی امپریسیو ہوتا ہے کیونکہ یہ اندھیرے میں چمکتا ہے اسی لیے یونائٹڈ سٹیٹس میں بہت سے فیمل ورکرز کام کے دوران بچے ہوئے ریڈیم سے اپنے نیلز اور گھڑی کے ڈائل کو پینٹ کرتی تھی وہ تمام فیمل ورکرز اس بات سے بلکل انجان تھی کہ یہی ریڈیم ان کی جان لے لے گا آخر کار پورے ایک سال بعد ریڈیم اپنا اثر دکھانے لگا اور ان فیمل ورکرز کی باڈی خطرناک طریقے سے ڈکے ہونے لگی جن میں ہڈیاں نرم ہونے لگی اور سارے داں تیزی سے جھڑنے لگے اور ان میں سے بہت سی فیمل ورکرز کی موت بھی ہو گئی تھی فیکٹ ٹو انیس سو اسی سے پہلے میڈیکل سائنس میں یہ بات مانی جاتی تھی کہ چھوٹے بچوں کو درد کا احساس نہیں ہوتا اسی لیے بچوں کے تمام آپریشن انیستیزیا کے بغیر ہی کیے جاتے تھے آپریشن کے دوران ڈاکٹرز بچوں کو مسلز ریلیکسر دیے دیتے تھے جس سے کچھ وقت کے لیے بچوں کا جسم پیرلائز ہو جاتا تھا اور وہ ہل جل نہیں پاتے تھے پر 1980s کے بعد نسٹ سٹڈیز نے یہ بات ثابت کر دی تھی کہ بچوں کو بھی درد محسوس ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ 1980s سے پہلے کیے جانے والے آپریشن میں بچوں کو درد بھی محسوس ہوا ہوگا پر پیرلائز ایفیکٹ کی وجہ سے وہ رو نہیں پائے کیا آپ جانتے ہیں کہ تیروی صدی میں اچانک سی او ٹو کی مقدار ہوا میں کم ہونے لگی تھی اصل میں وہ دور چنگیز خان کا دور تھا اور چنگیز خان کی آرمی نے تقریباً 40 ملین لوگوں کو قتل کیا تھا وہ تمام لوگ مقامی کاشتکار تھے اس پورے علاقے میں کوئی کاشتکار یا اس کی فیملی نہیں بچی تھی کہا جاتا ہے کہ تب قریباً 700 ملین ٹن سی او ٹو ہوا میں کم ہو گئی تھی اور یہی سی او ٹو کے مقدار ہر سال پیٹرول کنزمشن سے حاصل ہوتی ہے فیکٹ فور 1930 کی دہائی میں لندن میں یہ رواج عام تھا کہ ماں باپ چھوٹے بچوں کو اپنی کھڑکی کے سے باہر ایک پنجرہ بنا کر بچوں کو اس پنجرے میں بند کر کے چھوڑ دیا کرتے تھے سننے میں یہ بات انتہائی زالمانہ نظر آتی ہے اصل حقیقت یہ تھی کہ اس دور میں لندن کے گھر بہت ہی کنجسٹڈ ہوا کرتے تھے اور اس دور میں یہ بات بھی مشہور تھی کہ تازی ہوا بچوں کو بڑھنے میں مدد دیتی ہے یہی وجہ تھی کہ ماں باپ اس پنجرے میں بچوں کو رکھ دیتے تھے جو کھڑکی سے باہر ہوتا تھا کہ انہیں سورج کی روشنی اور ہوا مل سکے کیونکہ اس زمانے میں پلے گراؤنڈ بھی عام نہیں تھے فیکٹ فائف پندہ سو اٹھارہ میں ٹریز بوگ کے ایک شہر میں عجیب بیماری پھیلی جس کے مطابق اس شہر کا ہر فرد انکنٹرولبلی ڈانس کرنے لگا اس بیماری کو ڈانسنگ پلک کا نام دیا گیا حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ یہ لوگ ایک میلا بھی شہر میں منقعت کرتے جس میں ہر کوئی ناش رہا ہوتا تھا لوگ تب تک ناشتے تھے جب تک کہ بے ہوش نہ ہو جائے آخر کار وہ لوگ ہارڈ اٹیک اور سٹرک سے جابہک ہو گئے فیکٹ سکس ایسا مانا جاتا ہے کہ اٹھاروی صدی میں بہت سے لوگوں کو زندہ دفن کر دیا گیا تھا اس دور میں مختلف بیماریوں سے اتنی امواد ہو رہی تھی کہ ڈاکٹرز کا ملنا مشکل نظر آتا تھا اسی لیے مقامی لوگ سانس کے نفس مجھنے کو ہی موت کا اندیشہ مان لیتے تھے آج کل اسی جی مشین کی مہربانی سے کسی کے مردہ یا زندہ ہونے کا پتہ لگانا آسان ہو گیا ہے پر ایسا مانا جاتا ہے کہ اس دور میں بہت سے لوگوں کو صرف بے ہوش ہونے پر ہی مرا ہوا مان کر زندہ درگور کر دیا ہوگا فیکٹ سیون نیوزیلینڈ جیسے ملک میں فانسی کی سزا نہیں سنائی جاتی پر انیسویں صدی میں ایک عورت جس کا نام منی ڈین تھا اسے فانسی کی سزا ہوئی اصل میں یہ عورت پیسہ کمانے کی گھر سے ناجائز بچوں کو ان کے ماں باپ سے لے کر پالتی تھی پر وہ بچے اس عورت کی گفلت کی وجہ سے سخت بیمار یا مر جاتے یا اچانک غائب ہو جاتے انویسٹیگیشن میں یہ بات سامنے آئی کہ وہ بچوں کو قتل کر دیا کرتی تھی اور ان کی باڈی کو ہیٹ باکس میں ڈکمپوز کر دیتی تھی فیکٹ ایٹ یہ مانا جاتا ہے کہ اٹھاروی صدی کے آخر میں اپل کلاس سوسائٹی اپنے داتوں کے بارے میں بڑی فکر مند رہا کرتی تھی جس کی وجہ سے داتوں کی ڈینچرز کی بڑی مانگ ہو گئی تھی اور یہ ڈینچرز اصل انسان دات کے ہوتے تھے اور جنگ میں مرنے والے سپاہیوں کے ہوا کرتے تھے انیس سو ستر سے انیس سو اسی کے درمیان ایک سیڈیل کلر جس کا نام ڈینیز ریڈر تھا اس کے قتل کا طریقہ انتہائی مختلف تھا اس نے خود کو بی ٹی کے نام سے مشہور کیا ہوا تھا یعنی کہ بینڈنگ تیرچرنگ اینڈ کلنگ وہ قتل سے پہلے موقع واردات کی جگہ انتظار کرتا اور اپنے حریف کو بانتا ٹورچر کرتا اور پھر موت کے گھاٹ اتارتا تھا اور اپنے ساتھ اس کے گھر کی یادگار چیز ضرور ساتھ لے جائے کرتا تھا فیکٹ ٹین یہ کہا جاتا ہے کہ 20 سدی تک انسانی باقیات دوائیوں میں استعمال کی جاتی تھی لوگوں کا ماننا تھا کہ انسانی آزا کے کچھ حصوں کو دوائی کے طور پر استعمال کرنا خود انہی آزا کے بیماری کا حل ہے یہ لوگ سردت کے لیے انسانی کھوپڑی کا پاورڈر استعمال کرتے تھے سیکٹ 11 1898 میں ایک نوول لکھی گئی تھی جس کا انوان تھا Unsinkable Ship یہ نوول ٹائٹینک کے ڈوبنے سے تقریباً چودہ سال پہلے لکھی گئی تھی حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ یہ اس نوول کی کہانی بلکل ٹائٹینک کی اصل میں ڈوبنے کے واقعے سے ملتی ہے دونوں ہی میں شپ آئیس برگ سے تکرائی تھی اور دونوں میں ہی لائف بورٹس کی شورٹڈج تھی ایون اس نوول میں اس کشتی کا نام ٹائٹین تھا اور اصل واقعے میں ٹائٹینک کے نام کا ہی شپ ڈوبا تھا فیکٹ 12 کیا آپ جانتے ہیں کہ 18 وی اور 19 وی صدی میں لکھی جانے والی کچھ کتابیں انسانی کھال استعمال کر کے باؤنڈ کی گئی تھی تاریخ کی ایسی دس کتابیں ہیں جو کنفرم انسانی کھال میں بائنڈنگ ہوئی ہیں اور حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ اس کا انوان بھی یومن ایناٹمی کے مطالق ہے ہماری کاوشوں کا صلح چینل کو سبسکرائب کر کے دیں اس فیڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اور بھی لوگ تاریخ کی حیران کن واقعات کو جان کر حیران ہو سکیں موسیقی موسیقی